جمعہ کشمیر کی کشتفار میں انکاؤنٹر کا سلسلہ جاری ہے سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے بیچ میں انکاؤنٹر ہوا ہے آپ کو بتا دیکھیں دو سے تین دہشتگرد کے چھپے ہونے کی خبر بھی مل رہی ہے فیلحال پورے علاقے میں جوانوں نے گھیرہ بندی کی ہے ساتھی علاقے میں سرچ آپریشن بھی چلائے جا رہا ہے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے سرچ آپریشن کا سلسلہ لگتار جاری ہے پورے علاقے میں گھیرہ بندی کی گئی ہے اور اسے میں سرچ آپریشن کو تیز کر دیا گیا ہے بتا جارہا ہے کہ دو سے تین دہشتگرد علاقے میں چھپے ہوئے ہیں جنہیں ڈھونڈنے کی کوشش لگتار جاری ہے اسی کے ساتھ بھاری تعداد میں سرکشابل کی تیناتی کی گئی ہے پورے علاقے کی گھیرہ بندی کا سلسلہ بھی جاری ہے بتا دیکی جبو کشمیر کی ایک اشتوار میں یہ انکاؤنٹر ہوا ہے جہاں سیکیورٹی فورسز موقع پر موجود ہیں بھاری تعداد میں سرکشابل کو تینات کر دیا گیا ہے وہی دہشتگرد اور سیکیورٹی فورسز کے بیچ میں انکاؤنٹر کا سلسلہ جاری ہے بتا دیکی دو سے تین دہشتگرد علاقے میں چھپے ہوئے بتا جاری ہیں پھلالوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی جاری ہے اسی کے تحت سرچ آپریشن کا سلسلہ لگتار جاری ہے کئے علاقوں میں یہ سرچ آپریشن چلائے جاری ہے ساتھی سرکشابلوں کی بھاری تیناتی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو بتا دیکھی کئے علاقوں کی حیرہ بندی کی گئی ہے اور دہشتگردوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جاری ہے پھلال پھلے علاقے میں سرچ آپریشن کو تیز کر دیا گیا ہے دو سے تین دہشتگرد کے چھپے ہونے کی خبر سامنے آئی ہے جس کے بعد سے ہی سیکیورٹی فورسز موقع پر تینات ہیں اور دہشتگردوں کو ڈھونڈنے کا سلسلہ لگا تار جاری ہے اس وارڈ میں یہ انکاؤنٹر بتایا جارہا ہے جہاں سیکیورٹی فورسز کو موقع پر تینات کر دیا گیا ہے ایڈشٹرل فورسز کی بھی تیناتی کی گئی ہے اور اب میں آپ کو بتا دیکھی دو سے تین دہشتگرد علاقے میں شپے ہون ہیں پھلال دہشتگردوں کو ڈھونڈنے کا سلسلہ لگا تار جاری ہے اس کے تحت کئی علاقوں کی بڑے پیمانے پر گھیرہ بندی کی گئی ہے ساجانگڑی کے ساتھ ہماری نمائندے منتشیر جوڑ گئے ہیں منتشیر کیا کچھ اپریٹس مل رہے ہیں جس طرح بتایا جارہا ہے کہ دو سے تین دہشتگرد ابھی بھی علاقے میں بنے ہو ہیں دیکھیں اسمین یہ انکاؤنٹر اب تیسرے دن میں ہو چکا ہے کیونکہ کس تاریخ کچھ شام کو جو ہے چھ بجے کے قریبے انکاؤنٹر سٹارٹ ہوا تھا پھر رہا دبار جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا کل دن کی اگر ہم بات کر رہے تو روپ روپ کر سہیں تھا جو ہے فائرنگ سٹارٹ ہو رہی تھی لیکن کل شام کو چھ بجے کے بعد